بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدل برز اسلام علیکم گرد چمک کے توفان اس وقت وسیع پیمانے پر بننا شروع ہو گئے ہیں آئندہ چند گھنٹوں شام اور رات کے دوران صبح سندھ پنجاب خیبر پختونخوا کے بیشتر مقامات پر گرد چمک آندھی اور بارش کے امکانات موجود ہیں اس دوران چند علاقوں میں ہلکی بھلکی یالہ بارکی بھی توقع ہے تفصیلات کے مطابق ذکر کریں صبح پنجاب کا تو آج شام اور رات کے دوران پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بارش کے اچھے امکانات ہیں جبکہ صبح سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں کا ذکر کریں تو وہاں بھی گرد چمک کے توفان اپنا رخ کر چکے ہیں ادھر خیبر پختونخوا کے علاقے بنو ٹانک میرانشاہ اور گرد نوہ کے علاقوں میں گرد چمک کے توفان تشکیل پا چکے ہیں جو کے زیری علاقوں کے طرف پیش قدمی کر رہے ہیں آج شام اور رات کے دوران سندھ کے بالائی اور چاند ایک وسطی علاقوں سکھر لارکانہ شہد بنزر آباد دادو سہون نشہر و فیروز حیدر آباد کے چاند ایک علاقوں اور تھانا حمد خان کے دادو جوہی وحی باندی اور گرد نوہ کے علاقوں میں ہیٹ اور میس چانسز کے تحت آندھی گردلو دواؤں چلنے اور ہلکی پھلکی بارش کی توقع ہے سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی اگر توفان اچھے تشکیل پاتے ہیں تو ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے جبکہ اکثر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرالود اور ہلکی پھلکی جھکڑ چلنے کی توقع ہے کراچی سمیں دیگر علاقوں جنوبی حصوں میں موسم خوشک اور صاف رہے گا بارش کے امکانات موجود نہیں جبکہ صبح پنجاب کے علاقوں ملتان بہاولپور جامپور رحیم یارخان ڈیرہ غازی خان لیہ چوکازم تونسا نورپور تھل شور کورٹ فیصل آباد ساہی وال سرگودہ لاہور گھر مہراجہ کمالیہ جنگ صدر چنیوٹ ننکانہ سا منڈی بہودین چکوال جہلم اٹک اسلام آباد راولپنڈی سمیت لاہور اور گردنوا کے علاقوں میں ہم اور رات کے دوران آئندہ چوبیس گھنٹوں میں گرچمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران صبح بلوچستان کے مشرقی اور چاندے کے وسطی علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں گلگت بلوچستان اور کشمیر میں بھی بارشکوں کی توقع موجود رہے گی ناظرین یہ تھی اب تک یہ تحترین صورتحال آئندہ ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ